بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پاس بے شمار میسج آتے ہیں جی اب بھی بھی ایک بھائی کی کال آ رہی تھی کہ بھائی کفین نے حروب اچھا حروب جمع تل لگی ہے جو آج بقائدہ جوزت کی طرف سے کنفرم کیا گیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا میں اچھا اس میں حروب کی صورت میں ہے جی آپ کو پتا ہے کہ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بھائی سائے خاص آمر منزلی کہ حروب ختم ہو گئے ہیں بھائی مجھے کمنٹ کر کے بھو رہے ہیں بھائی وہ جو سعودیہ میں رہ رہے ہیں ان کے تو حروب ختم ہو گئے ہیں کیا جو ہم پاکستان میں حروب کی صورت میں یا انڈیا بنگلہ دش میں آئے ہیں کیا ہمارے بھی ختم ہو گئے ہیں بھائی اس چیز کے ہم طرح روشنی ڈال دوں گا بقائدہ جوزت کی طرف سے یہ کلیر کیا گیا ہے وہ چیز آپ کو بتاؤں گا ساتھ میں اچھا کچھ بھائی مجھے بھائی میسج کرتے ہیں کہ بھائی کفیل نے نہ حروب دے دیا میرا میں کفیل سے بھاگ کر آگیا ہوں سیرڈین دے رہا تھا اور یا اکامہ نہیں لگا رہا تھا یا چھوٹی نہیں بھیج رہا تھا تو میں کفیل سے بھاگ کر آگیا ہوں اسے میرا حروب دے دیا کیا کروں فرسٹ آف ہال تو بھائی آپ نے کفیل سے بھاگے کیوں ہیں مثال کے طور پر کفیل سیرڈین دے رہا ہے کفیل ہی کامل لگا رہا ہے چھوٹین لگا رہا ہے مکتب اعمل جائے وزارت مواد البشریہ ہارے شہر میں موجود ہے الوج شہر جو میرے بھائی الوج کا وزر کر چکے ہیں جو طبوک کی طرف سفر کرتے ہیں تو الوج سے ہو کر ہی جاتے ہیں چھوٹا سا شہر ہے سمندر کے اوپر ہے شاہد ایک آدھ ویڈیو بھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں میں نے چھ ماہ تقریباً الوج میں چھ ماہ گزارے ہوئے ہیں الوج، املج، یمبو، دبا، طبوک تمام شہروں کا وزر کیا ہوا ہے یہ بات کیوں کر رہا ہوں میں الوج چھوٹا ساک شہر ہے اس میں بھی میں نے دیکھا ہے جی وزارت مواد البشریہ کی بغایدہ ویڈنگ بنی ہوئی ہے یعنی کہ وزارت عدل بور رہے ہیں یعنی کہ آپ بورنے کے جی لیبر کے قوانین کے مطلق بور رہے ہیں آپ اپنے سمپل لفاظ میں حکمت انزیف بور رہے ہیں آپ تو بھائی یہ چیز ہے وہاں پر جا کر کلیم کریں کہ بھائی میرا یہ کفیل ہے زاری سے باتا ہے آپ کا آن لینڈ سارا سسٹم شو ہو رہا ہوتا ہے ان کے پاس کہ آپ کس کفیل کے انڈر میں ہے کس کے عمال ہیں اس نے آپ کی سیلری وغیرہ کیا لگائی ہوئی ہے اگریمنٹ کے بعد علاوہ کوئی بھی کفیل کسی بھی بندے کے ساتھ اس کو اپنے پاس نہیں رکھتا ہے چاہے بھی اگریمنٹ آپ کو واضح کرے نہ کرے وہ الگ سے معاملہ ہے اچھا یہ بات یہ ہے وہاں پر آپ کا پورا سسٹم شو ہو جاتا ہے وہاں پر جب کلیم کریں مجھے سیلری دے رہا ہے یا میرا ایک کامہ نہیں لگا رہا یا مجھے چھٹی نہیں بیج رہا ہے میں اس سے جان کا چھٹکارہ چاہتا ہوں وہ آپ کا مسئلے کا حل نکال دیں گے بھائی جب آپ بھاگ جاتے ہیں چلو بھاگ گیا ہے کفیل نے حروب دے دیا پھر بھی آپ کے پاس پندہ دن کا ٹائم دیا ہوا ہے بقاعدہ وزارت موادل بشریہ والوں نے پندہ دن کا آپ کو ٹائم دیا پندہ دن میں آئیں کلیم کریں بولیں جی میں نے اس کے پاس کام نہیں کرنا ہے لہٰذا مجھے اس سے خروج چاہیے مجھے اس سے نکل کفالہ چاہیے یا مجھے سیلری کا یہ میرا مطالبہ ہے پھر بھی آپ کر سکتے ہیں ہاں پندہ دن سے ٹائم زیادہ گزر چکا ہے اور آپ کا حروب ہو چکا ہے ابھی یہ کیا کریں بھائی ابھی دیکھیں ہونا کیا ہے ایک تو یہ جو خبر ہے اس کے مطالق بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں اس صورت میں اگر حروب ہے تو اس صورت میں آپ نے کرنا کہی ہے آپ کو پہلے بھی بتا دوں نمبر ایک اگر آپ نے خروج جانا ہے تو سفارہ میں چلے جائیں سفارہ میں جا کر ان سے بات کریں آپ کی فائل وغیرہ جمع ہو جائے گی پہلے تو پانچ ساتھ میں یقین کی جگہ ایسے دوست کو جانتا ہوں جدہ بنی ملک میں تھے وہ بولتا تھا تھا میں نے پانچ سال نہیں جانا ہے لیکن ایک دن پتہ نہیں کیا بنا ہے خود سے اٹھا ہے اکیلہ ہی اور سیدھا گیا سفارہ سفارہ والوں نے اسی دن اسے دو بجے کا ٹائم دیا دیا فیصلیہ میں آجو جدہ کی بات کر رہا ہوں میں فیصلیہ میں بندے ایک مقصود جگہ ان کو بتائی ہوتی ہے وہاں پر وہ بھائی اکٹھے ہو گئے وہاں پر بس میں بٹھایا سیدھا شمیسی لے گئے شمیسی جا کر ان کے فنگر کروائے اس کو فنگر کروائے اس کو بولتے ہیں جاؤ تم ازاد ہو یعنی کہ تمہارا اچھا وہ بولتا ہی کیا وہ بولتا ہے تمہارا خروج لگ جیگا وہ بولتا ہے میں گھر نہیں پہنچا مجھے خروج کا میسیج آ چکا تھا اسی دن اسی دن کی بات کر رہا ہوں میں اسی دن دو بجے کی ٹکٹ بھی کر رہا گیا وہ ٹکٹ سو ریال ڈیٹھ سو ریال مہنگی ملی اس time ٹکٹیں سستی تھی ساڑھے چار سو پانچ سو چھ سو سات سو میں ٹکٹ مل جاتی تھی اسی دن سو ریال ڈیٹھ سو ریال ٹکٹ مہنگی ملی دو بجے کے ٹکٹ لی آیا گھر سمان پیک کیا کدھر جا رہا بھائی میں گھر جا رہا ہوں شکین کیجئے سمان پیکٹوں میں بٹھا وہ جا رہا ہے ایک دن میں لیکن ابھی نہیں ہے ابھی بھائی سفارہ والے بھی فائل بغیر آپ کی جمع کر لیتے ہیں اس میں time لگتا ہے ابھی اس میں میں کنفرم بھائی سفارہ والے بھی آپ کو منداری بتایا کنفرم بھائی کتنا time لگ گیا ایک ماہ دو ماہ تین ماہ کتنے لگ جائیں گے یہ تو ہو گیا ایک طریقہ اگر آپ نے نکل کفالہ کروانا ہے حروب ہے تو بھائی پہلے حروب آپ کا ختم ہوگا حروب کفیل ختم کروا سکتا ہے یا کوئی agent ختم کروا سکتا ہے ورس اپ نمبر آپ کو میں اس ویڈیو میں آگے دکھاتا ہوں آپ نے اس کا مطلق مزید کچھ پوچھنا ہو مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا نکل کفالہ کسی دوسرے سعودی یعنی کفیل بغیرہ کسی کمپنی بغیرہ میں نکل کفالہ کروا سکتے ہیں no tension ٹھیک ہے یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا اچھا ابھی حروب کے مطلق جو خبر گردشکہ رکھی تھی کہ بھائی حروب پہلے تمام بندوں کے ختم ہوئے تھے ساٹھ دن کا ٹائم ملا تھا ابھی سائے خاص عامل منزلی کے بھی ختم ہوئے ہیں ساٹھ دن کا ان کو ٹائم ملا ہے بقاعدہ بھائی سسٹم میں ان کے حروب شو نہیں ہے آپ کہہ کر حروب ہے تو ابھی وزارتے عمل لکھ کے سرچ کریں وزارتے موادل بشے ایک ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی اس کے اوپر کلک کریں اپنا ایک آمان نبر لکھ کے ابھی سرچ کر کے دیکھ لیں ابھی شو ہو جائے گا جو پھر بھاگ جاتی ہیں کئی فیل نے حروب دی دی اور وزارتے موادل بشریہ میں بنی جاتے ہیں وہ غیر قنونی آپ کا پتا ہوتے ہیں ایسے تمام غیر قنونی غیر ملکی بھائی غیر قنونی وہ تمام پردیسی بھائی جن کے حروب بغیرہ ہیں ان کے مطلق سوشل میڈیا کے اوپر جو خبریں گردش کر رکھی ہیں حروب ختم ہو چکے ہیں ان کے یا ان کو ساٹھ دن کا ٹائم مل چکا ہے وہ فیک ہے جی جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنے لیگل طریقے سے معاملات سیدھے کریں لیگل طریقے سے مرادی ہے خروج جانا سفارہ میں جائیں نقل کفالہ کروانا ہے تو کفیل کی مینس ماجد کر لیں یا کسی ایجنٹ کے ثرو ٹھیک ہے ورسپ نمبر آپ کو دکھا چکا ہوں میں آپ کو مزید اس کے مطلق کچھ بھی اور انفرمیشن چاہیے ہو تو اس سے راتہ کر سکتے ہیں